تیسرا حق ہے دھرم کا حق مذہب کا حق ریلیجن کا حق اسلام نے یہ حق دیا ہے ہر انسان کو کہ آپ جس مذہب پہ چلنا چاہتے ہو آپ چلو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 256 لا اقراح فدین دین میں کوئی زور زبرستی نہیں ہے اسلام میں یہ allowed ہی نہیں ہے یہ چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر کے اس پہ زبرستی کی جائے تلوار رکھے کہا جائے اسلام قبول کرو یا اسلام دھرم پہ آجاؤ کسی بھی طرح کی زبرستی چاہے مالی طور پر زبرستی کی جائے چاہے اس کے حالات کا فائدہ اٹھا کر کے زبرستی کی جائے کسی بھی طرح کی زبرستی کی اجازت نہیں ہے لا اقراح فدین دین کے معاملے میں کوئی زور زبرستی نہیں ہے قَد تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْدِ کیونکہ صحیح اور غلط تو واضح ہے صحیح کلیر ہے غلط کلیر ہے جب اللہ تعالیٰ نے اوپر والے نے انسانوں کو چوائز دیا اللہ چاہتا تو سارے انسان ایک ہی ٹائپ کے پیدا ہوتے ایک ہی سوچ کے پیدا ہوتے ان کے اوپر کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا صرف ایک ہی راستہ ہوتا لیکن اللہ نے جب انسانوں کو اختیار دیا ہے تو ہم کون ہیں کہ اس اختیار کو لے لیں سوچ کے پیدا ہوتا